موسیقی 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 پر ہتیا کے آروپی کانسٹیبل کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں اسی سلسلے میں پردھان منصری نرین موڈی کے سنسدی چھت وارانسی میں ایک ایسے وقتی کو حراست پہ لیا گیا جو پولیس ویلفیر ایسوسیشن کے نام پر ویوکتیواری ہتیا کانٹ کو لے کر پولیس کے جوانوں سے ویروت کروا رہا تھا اس کے دورہ ایک گیاپن سمبودیت کرتے ہوئے دیا گیا تھا جس میں کانسٹیبلز کو انسائٹ کرنے کی بات آئی تھی تو اسے آتار پر کاروئی کیا یہ کچھ بلاک ریبن سوکرہ پہننے کے لیے اس ٹائپ کی کچھ گتوی دیا پرکاش میں آئی تھی اور یہ آفنس ہے اس کے خلاف کاروئی کی جارہی اس کو گرہ پتار کر کے پر ہیر ایسٹ کر کے جیل بھی جارہی ورانسی پولیس دوارہ احراست پر لے گئے ویجندری یادف کا کہنا ہے کہ پولیس ویلفیر ایسوسیشن ورانسی میں لگاتار پولیس ویواغ پر اور ایتیاچار کو لے کا دھرنا پردرشن کے مادیم سے اپنی آواز اٹھاتا رہا ہے پچھلے دنوں لگنوں میں ہوئے ویویت دیواری ہتھیاکان میں آروپی پولیس والوں کی آواز بند کر پولیس کرمیوں کے ساتھ تزیلا مکھیالے پر کالی پٹی باندھ کر بیروت پردرشن کیا گیا ہم لوگ آئے ہیں پولیس کے پیڑن کے خلاف ہم لوگ آج بیروت پردرشن کر رہا ہیں اور پولیس کے لیے بھی پولیس مدھیر میں جو لوگ مارے جاتے ہیں ان کے پریوار کے لیے بھی فنڈ دیا جائے اس کے لیے ہم آج بیروت پر اتھ رہے ہیں کالی پٹی باندھ کر کے آپ کے عدیت جی نے دکھ رہے کیا ہوگا ہمارے عدیت جی کو جو ہے پرساسنک ادھکاریوں کے دباؤ سے پردیس بھر کے پرساسنک ادھکاریوں کے دباؤ سے پولیس نے گھٹ طریقے سے گرفتار کیا ہے جن کو گھٹ طریقے سے کسی انجان اسثان پر لے جائے گیا ہے جس کی کوئی سوچنا نہیں ہے کسی کے پاس اور اس طمعے عدیت جی کے فون پر بات ہو رہی تھی اور فون کو ان کے سٹیچ آف کروا دیا گیا پولیس بیل پیار ایسوسییشن کے اتھکشو ویجیندری یادب جو بھوت پورو دروغہ بھی ہے انہیں پولیس نے گرفتار کر لیا اس بارے میں وارارسی کے ایس ایس پی آرند پولکرنی نے بتایا ہے کہ ایک برخواد پولیس کرمی ویجیندری یادب ہیں جو گروہ پردشن کر رہے تھے جنہیں حراست پہ لے لیا گیا ایس ایس پی کا کہنا ہے آفیس کے باہر پولیس کے جوانوں کے ساتھ وہ کالی پٹی باندنے کو لے کر بات کر رہا تھا اس کی شکایت ہمیں ملی اور تورند کاروائی کی گئی ایک ویجیندری یادب ہے جو ایک رکشک سوسائیٹی نام سے جو ایک جو برخواد سپائی ہے پی ایس ای سے وہ برخواد ہو آتا اور اس کے دوارہ دوہزار گیارہ بارہ سے ایک اسوسییشن چلایا جاتا ہے اس پہ یہاں آنے کیا سوچنا تھی اس سوچنا کے عدار پر اس کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے خلاب کاروائی کی جا رہی ہے اور یہ پریونٹیو ایرسٹ ہے بتا دے کہ کچھ دن پہلے سے ہی خبریں تھی کہ اتفردیش پولیس بیبھاگ نے پانچ اکتوبر کو کالا دیوست منانے کا فیصلہ لیا ہے اور اس کو لے کر واتس اپ میسج بھی شیئر کیا جا رہا تھا علاقے کل آلہ دکھاریوں نے اس طرح کی خبروں سے صاحب انکار کر دیا لیکن اب سامنے آئے اس ماملے نے کئی سوال ضرور کھڑے کیے ہیں رامسندرم مشرا ٹوٹل نیوز وارڈسی اور کٹھوا گینگریپ ماملے کی سیویہ جانچ کرنے والے یاچکا کو سپرم کورٹ نے خارج کر دیا ہے شکروبار کو ماملے کی سنوائی کرتے ہوئے کورٹ نے کہا کہ اگر پولس کی جانچ میں کوئی کم ہی تھی تو اسے نچلی عدالت میں اٹھایا جانا چاہیے تھا کورٹ نے ٹرائل پر روک لگانے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اس نے جمہو کشمیر پولس کی جانچ میں ہستک شیف کی آوش رکتہ نہیں ہے کورٹ نے ٹرائل پر روک لگانے سے انکار کر دیا آروپی پرویش کمار نے یاچکا دائر کی تھی کٹوہ گینگرک ماملے میں سی بی آئی جانچ کے مانگ والی یاچکا کو خارج کر دیا کٹوہ گینگرک کے ماملے میں آروپی پرویش کمار نے یاچکا دائر کر سی بی آئی جانچ کے مانگ کی تھی آروپے کے مطابق اس پر جو کتھت طور پر آروپ لگائے گئے ہیں وہ غلط ہیں کورٹ میں اپنا پکش رکھتے ہوئے آروپی نے کہا تھا کہ وہ نیائے کے لیے ماملے کی سی بی آئی جانچ چاہتا ہے اور کلکتہ ہائی کوٹ نے پشش مانگال کی مامتہ بینرجی سرکار کو بڑا جھٹکا دیا ہے مامتہ سرکار کے اور سے درگا پوجا آئی جگوں کو دی جانے والی 28 کروڑ روپے کی مدد پر ہائی کوٹ نے روک لگا دی ہے بدا دے کہ ابھی کچھ دن پہلے پشش مانگال سرکار نے راجے کی درگا پوجا سمیتیوں کو آرثک مدد دینے کا اعلان کیا تھا اس مدد کی کل راشی 28 کروڑ روپے تھی اس کے بعد سے ہی اس فیصلے پر راجنیتی کرما گئی تھی اب ہائی کوٹ نے اس مدد پر روک لگانے کا اعلان کیا ہے مامتہ سرکار اس بار درگا پوجا کے لیے وشیش تیاریوں کا آئیوجن کر رہی ہے اس کے لیے آج سرکار کے دوارہ پولس بلڈ ڈونیشن جیسے سامودائک پہ کاسکار اکرم بھی آئیوجت کیے جا رہے ہیں مامتہ بینرجی کے اس اعلان کا کئی مسلم سنگٹھوں نے ویروت کیا تھا فیصلے کے خلاف علیمہ سڑکوں پر اتھرے تھے اور اماموں کا بھتتہ بڑھانے کی مانگ کی تھی کولکتہ میں قریب تین ہزار پوجا پندال ہیں اور سبھی گاؤں میں کل ملا کر پچیس ہزار کے قریب کارکرم ہوں گے ایسے میں سرکار کے دوارہ کولکتہ نگر نگم کے ہر پوجا پندال کو دس ہزار روپے دیے جائیں گے کانگرس نیتہ ملک ارجن کھڑکے ایک بار پھر سے بی جے پی اور آر اس اس پر ہملاور ہوتے دیکھے کھڑکے نے نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ آزادی کی لڑائی میں بی جے پی اور آر اس اس کا کوئی یوگتار نہیں رہا لوگ سبھا میں نیتہ ویبکش ملک ارجن کھڑکے نے مہراشت کے جلگاؤں میں ایک ریلی کو سمبودیت کرتے ہوئے ایک بار پھر بی جے پی آر اس اس پر جم کر ہملا بولا کھڑکے نے کہا کہ دیش کی آزادی کے لیے ہم لوگوں نے اپنا جیون پلیدان کر دیا لیکن آر اس اس اور بی جے پی کے گھر کے ایک کتے نے بھی پلیدان نہیں دیا آر اس اس کے لوگ اتنے سوابیمان کی بات کرتے ہیں دیش بھکتی کی بات کرتے ہیں لیکن اے لوگ آزادی کے وقت جب مہاتما گاندی جی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے اور لاکھوں کانگریس کے لوگ لڑ رہے تھے مر رہے تھے جیل میں جا رہے تھے اور کئیوں کو تو سولی پہ چڑھایا گیا ویسے وقت میں ایک آر اس اس کا ایک آدمی بھی فریڈم کے لیے سٹگل نہیں کیا اُلٹا وہ گورنمنٹ سرویس میں کام کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو بولے آپ بائیکوٹ مت کرو کچھ انڈے مومنٹ میں آپ حصہ مر لینے کی آوشکتہ نہیں ہے اور آپ اپنا کام کرتے رہیے یہ ان کا سندیش تھا کانگریس کے مہات سچیب کھڑگے جلگاؤں میں پارٹی کی جن سنگرشی یاترہ کے دوسرے چرن کی شروعات کے لیے پہنچے تھے اور اسی دوران انہوں نے بیجے پی اور آر ایس ایس کو نشانے پڑھ لیا اس کے ساتھ ہی کھڑگے نے دیش کے لیے اندرہ گاندھی اور راجیب گاندھی کے بلیدانوں کا بھی جکر کیا اگر آپ گوڑ سے فلسفی کو اگر سپورٹ کریں گے اور جو لوگ اس دیش کے لیے کچھ بھی قربانی نہیں کرے ویسے اگر اصولوں پر یا آئیڈیلوجی کو سپورٹ کرے تو یہ دیش کے ہت میں نہیں ہے آپ کو پھر سے یہاں کانگریس لانا ہے بیجے پی کو اپنے جگہ پہ جہاں تھے وہاں رکھنا ہے ایسا میرے آپ کو بتا دیں کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب کھڑگے نے اس طرح کا بیان دیا ہے اس سے پہلے بھی وہ پچھلے سال لوگ سبح میں اس کا جکر کر چکے ہیں جس کا جواب پردھان منتری ناریندر موڈی نے اپنے ہی انداز میں دیا تھا پی ایم موڈی نے کہا تھا کہ چمپارن ستیاغرہ شتاتی کا برش ہے اتحاس کتابوں میں رہے تو سماج کو پریڑنا نہیں دیتا ہر یوگ میں اتحاس کو جاننے اور جینے کا پریاس جیروری ہوتا ہے اس سمیں ہم تھے یا نہیں تھے ہمارے کتے بھی تھے یا نہیں تھے اوروں کے کتے ہو سکتے ہیں ہم کتوں والی پرمپرہ میں پلے بڑے نہیں ہیں نیشنل ڈیز ٹوٹل نیو راجو کی خبر آپ دیکھ رہے ہیں دیش میں سٹی ایسٹی آکٹ کو لے کر ویرود تھمتا نظر نہیں آ رہا اسی کو لے کر رائیپور میں بھی سونڈ برگ نے ایک بار پھر اس کے ویرود میں آندورن کرنے کی چیتاب نہیں دی ہے چھتیزگر ناغرک سماج آندورن نے کہا کہ اس آکٹ کو لے کر وہ ساتھ اکٹوبر کو رائیپور کے بوڑھا پارا میں مہادھر نہ دیں گے سنگٹھن کے سیسا ہیو جکڑاکیشنگ بیہس نے کہا کہ مانانیس سپرم کورٹ نے جو نرنے لیا تھا اسے کے انتصارکار نے اتھیادیش لاکر پلٹ دیا ان کے مانگ ہے کہ اس آکٹ کے تحت اگر کوئی نے دوش کو جانبوچ کر فسایا جاتا ہے تو سرکار اس کے پریوار کی دیکھ بھال موافضہ دینے کے ساتھ ہی جھوٹی شکایت کرنے والے کو بھی دند کا پراتھان دے چناؤے سیزن میں سوڑن ورگوں کی نارازگی لگاتار پڑھتی جا رہی ہے پہنے پکشیدل راجنیتک فائدہ لینے کے لیے پردے کے پیچھے سے بھلے ہی سوڑنوں کا سپورٹ کرنے ہوں لیکن سامنے آ کر پوئی بھی اس آکٹ کے پکش میں اب تک کھڑا نہیں ہوا ہے ایسے میں سوڑن ورگ میں نارازگی بڑھنا لازمی ہے ساتھ دس دوہزار اٹھارہ پرسور اویوار کو بڑاپارہ دھرنا ستھل میں اس سنشودیت کالے کانون کے ویروت اسٹیسی ایک کے ویروت ہم مہا دھرنے کا ہم نے آیوجن کیا ہوا ہے ناگریک سماج آنولن سے اور چھتیس گھڑ کے ہر جلے سے لوگ اس میں شامل ہونے کو تتپر ہیں ہر سماج اس میں سیوک کرنے کو تتپر ہے ہر ویکتی اس میں سیوک کرنے کو تتپر ہے اور آنے والے سمائے میں جو آکروش آج یہاں ہیں اس آکروش کی پرینطی جو سامنے آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی راج نیتا سات سو انٹھان بے سانسد دونوں صدنوں کے جنہوں نے اس کا سمرتن کیا ایک بھی ویکتی نے اٹھ کر کے دونوں صدنوں میں یہ نہیں کہا کہ یہ سنشوتیت کانون گلت ہے اور اس میں جو آنے والے سمائے میں لوگوں کو پیڑا ہوگی اس کے لئے جمعہ داری تائک کون کرے گا اور اپنے سوارت کے لئے اپنی مہتوا کانکشاؤں کو پورا کرنے کے لئے اپنی راج نیت کو جندہ رکھنے کے لئے لوگوں نے سرکار کا سمرتن کیا سانسدوں نے سرکار کا سمرتن کیا اور یوپی کے باگپت میں شکروبار صبح بائیو سینک کا چھوٹا ویمان کراش ہو گیا اس ویمان میں دو پالٹ سوار تھے جس سرکشت رہے بتایا جا رہا ہے کہ اس ویمان نے گازیاباد کے ہنڈن ائر ویس سے وڑان بھری تھی لیکن باگپت میں ویمان کراش ہو گیا ویمان باگپت کے کھیتوں والے علاقے میں کراش ہوا جانکار کے مطابق پلین ائر فورس دے کے تیاری میں جھوٹا تھا وہیں اس سات سے کے بعد بائیو سینکر چھوٹی آدیش دیئے ہیں سانی لوگوں نے بتایا کہ انہیں اس پلین کو ہوا سے زمین پر گرتے دیکھا اس کے پہلے لوگوں کو لگا کہ شاید کوئی کرتب دکھا رہا ہے لیکن اچانک کھیت کے علاقے میں پلین سیدھے جاگے اور کراش ہو گیا اور علاہباد یونیورسٹی میں خاصی حل چل رہی یونیورسٹی میں الیکشنز ہو رہے ہیں آج دن بھر ووٹنگ ہوئی اور شام کو ووٹوں کی گنتی یعنی کاؤنٹنگ کا سلسلہ چلے گا چاتر سنگ چناؤ علاہباد یونیورسٹی میں کڑی سرکشا کے بیچ ووٹوں کی گنتی شروع ہو چکی ہے یونیورسٹی کیمپس ہی نہیں بلکہ اس کے آس پاس کے علاقوں میں بھی پولس چھاونی میں تبدیل کر دی گئی مطدان صبح شروع ہوا آٹھ بجے دو پہر تک کڑی سرکشا کے بیچ سمپن نہ ہوا پھر دیر رات تک پوڑیوں کی گنتی چلے گی شروعاتی دور میں مطدان کی پرکریہ دھیمی نظر آئی لیکن دن چڑھنے کے ساتھ پولنگ بوٹوں پر ووٹ دینے والے چھاتر چھاتراؤں کی لمبی کتار لگنے لگی علاقے ابھی تک مطدان چانتی پون تریقے سے رہا پولس روستہ چاک چوبند تھی فیلال ساتر چھنگ کے چناؤں میں ادھکش اور ادھکشپت کے ساتھ ساتھ پرتیاشی چناؤں میدان میں اپنا بھاگیا آزمارے ہیں ای بی وی پی این سیو آئی ایس پی اور آئیسا چھاتر سبھا کے پینلز کے بیچ مقابلہ ہے زلہ پولس پرشاسر نے مطدان ہی نہیں بلکہ ووٹوں کی گنتی کے سمیں تک ڈرون کیمرے کا استعمال کی جانے کی بات گئی ہے چلو چلو الاحباد یونیورسٹی میں گہما گہمی کے بیچ چھاتر سنگ چناؤں کو لے کر مطدان کا کام مطدان جو ہے وہ سمپن نوہ اس کے بعد اب پانچ بجے سے ووٹوں کی گنتی شروع ہو گئی ہے اور دیر رات تک ہی ویجائے پرتیاشی کا اعلان بھی کر دیا جائے گا کل یعنی چھ اکٹوبر کو جیتے ہوئے سب ہی پتادیکاریوں کو شپت دلائی جائے گی آریف راجو ہمارے سہیوگی جڑ گئے ہیں لہباد سے آریف ووٹوں کی گنتی ہوئی اور اب متگڑنا چل رہی ہے آج رات تک ہی ڈکلیئر ہو جائے گی کون جیتا نیچے ضرور سے دیکھیں جس طرح سے یونیسٹری برشاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انترامات کی ہیں اس سے یہ صاحب لگتا ہے کیونکہ ووٹ کا جو پرکنٹے بردب یہ کوئی خاص نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ ارطالیت پائل 5% ووٹ پڑے ہوئے ہیں تو لگتا ہے ایسا کہ دیر رات تک بات کرنا کے جو ریلٹ ہے وہ سامنے آ جائے گا اور پرتیاشی گوشنا کر دی جائے گی اب بھی ہماری جو کس طرح کی گہما گہمی آج دن بھر رہی چونکہ یونیورسٹی الیکشنز ہیں بڑے الیکشنز ہوتے ہیں اور چھاتر بھی کافی اتصاہ کے ساتھ اس میں ووٹ کرتے ہیں جی پوچھے دیکھیں یہ طریقے سے پچھلے ایک ہفتے سے علاہ بات جیسے دیال ہے اس کے آس پاس کے جو ہاسٹلز ہیں وہاں پر جو چناؤں کو لے کر جو گہما گہمی تھی اس سے کہیں نہ کہیں پچھلے دنوں پہلے کسی نامانکر ہوا تھا اس دن رہتار دو چھات سنگ ہاسٹلز کے اندر بمبازی ہوئی تھی پولیس نے پورے طور پر ساپ کر دیا تھا متدان کے دن وہ دن کے دن یا پھر شبت گرن سماروں کے سمیہ پر کسی بھی طریقے کی سیوگ نہیں کی جائے گی اور جو کچھل سمبر کرانے کے لیے پولیس پرشاہ سنگ کی تارچ پر مباسطہ کی پیسی کی جمالوں کو تحنات کیا گیا ساتھی ڈرون کیمرے کے بھی استعمال کیا گیا پہلی بارہ ہے کسی چھات سنگ چناؤں کو لے کر کے جب ڈرون کیمرے کے استعمال کیا گیا چپے چپے پر پولیس نے پہلی نظر بارہ کیا نسچے ضرورت سے کہیں نہ کہیں کیوں گہم اکیمی کا محال تھا وہ شانت ہو گیا ہے کیمپس کے آس پاس کے علاوہ میں پولیس نے چھاندی تبدیل کر دیا ہے اور پولیس کے علاوہ وہاں پر جو چھات جو پرتیاشی ہے پھر ان کی جو سمرت ہے کہ پوچھا وہی نظر آ رہے ہیں باقی پولیس کی جمال نظر آ رہے ہیں تو نیچے ضرورت سے کہیں نہ کہیں کچھ دیر کے بعد یا نہیں یہ کہیں کہ دیر رات تک جو پرتیاشی ہے ان کی جو ویجائے ہوئے ان کی گوشنا کر دی جائے گی اور اس کے بعد پھر صبح شبت گرن سوارو کا آئیزن کیا جائے گیا جی پوچھا شکریہ آپ کا عارف راجو اس خبر پر جان کرے دینے کے لئے